بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیلکم ٹھو لیکچر نمبر سرٹی انگلیش بک فرسٹ جو ہے ہماری فرسٹیئر کی جو ہے وہ جاری ہے بیٹا ہم لیسن نمبر تھوی چپٹر نمبر تھری جو ڈاک دیوارن بولڈر نائٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ لیڈ کر چکے ہیں وہاں مریخ کی سرزمین کی اوپر اور مریخ کی سرزمین جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ہسٹائل ہے بیٹا اپوزٹ ہے ہسٹائل دشمن ہے بڑی نون فیورنگ ہے ان اپیلی ہے جو ہے بلکل اپوزٹ ہے وہ یہاں بڑی تھنڈے موسم سے گئے ہیں وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہوا بہت تیز ہوتی اور ہیری پہ یوں لگتا ہے کہ مریخ میں رہ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اب کسی چیز کو کسی کیمیکل میں ڈال دیں جو ہے تو وہاں پر جو ہے وہ چیز گل سڑ جاتی تو کہتا ہے ایسے بلکل ہم بھی یہاں پر گل جائیں گے تو اس کے بیوی وہ یہ بھی کہتا ہے اس کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں گھر کیلے ٹکٹیں گرید لیتے ہیں تو اس کے بیوی جو ہے اسے کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ایٹا با ہم زمین سے ٹکرائے گا اور زمین تباہ ہو جائے گی تب ہم یہاں پر محفوظ ہوں گے تو جواب میں ہیری کہتا ہے کہ محفوظ تو ہوں گے اور ساتھ بے پاگل بھی ہو جائے گی تو اب ہم نے یہاں سے آگے شروع کرنے نونسنس یہ تو پاگل پن ہے مسٹر بیٹرنگ لکٹ آفٹ آتھا ونڈوز مسٹر بیٹرنگ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا اب یہ یہاں پر نونسنس سیف اور انسنس تو اس نے خود کہا ہے کہ محفوظ ہوں گے اور پاگل ہو جائیں گے تو پھر نونسنس تو اس کی بیوی کو کہنا چاہیے تھا یہ آؤٹ آف پلیس لگتا ہے اصل میں ہے یہاں پر یہ کہ یہاں پر بیٹا تین چار پیرا گرابز ہیں جو مسنگ ہیں یہاں پر انہوں نے اس کو دیا ہی نہیں ہے ان کے اندر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کے سب سے چھوٹا بیٹا ہے یہاں پر اس کا عام ڈیویٹ ہے بیسے وہاں ٹیم اولیجنل لیسن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے اس کو اپنی کھڑکی سے باہر جہاں وہ کمرے میں لیٹتا ہے جو دور مریخ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ان مریخ کی پہاڑیاں سے کچھ بھوت پریٹ ٹائپ کچھ آسیب پیسے ہموں میں اڑتا ہوا رہا ہے اس کے طرف اور جب تیرے سوا چلتی ہے اور کنکریاں اڑتی ہیں جب وہ اس کے شیشے سے ٹکراتی ہیں اس کے کھڑکی سے اس کے دروازے سے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بلائیں جو ہیں وہ آسیب جو ہے وہ بھوت پریٹ ٹائپ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کھڑکی کھولو یا دروازہ کھولو ہم تمہیں جان سے مارنے کے لیے آئے ہیں تو بچہ ہے در جاتا ہے جیسے بچے مومن ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں تو صبح کے وقت وہ یہی بات اپنے والی صاحب کو بتاتا ہے کہ مجھے ڈیلی جو ہے رات کو روزانہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بلائیں جو ہیں کچھ آسیب جو ہے کچھ بھوت پریٹ ٹائپ میری طرف آ رہا ہے اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے میں خوف کا شکار ہوں تو اس کے جواب میں یہ ہیری بیٹرنگ کہتا ہے نونسنس یہ تو پاگل پل ہے یعنی بھوت پریت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں بیسیکلی بیٹا ہو انپڑ اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں سائنس نے اسے ثابت کر دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی میسٹر بیٹرنگ لوگ ٹاوٹ آف دا وینڈرز میسٹر بیٹرنگ کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگتا ہے وہ کدھر دیکھنے لگتا ہے جہدر اس نے کھڑکی سے اشارہ کیا نا کہ والی سب مجھے ادھر سے اس کھڑکی سے ایسے لگتا ہے کہ فلان جگہ سے کوئی آسیب جو ہے یا کوئی بھوٹ بغیرہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ میری طرف آ رہے ہیں آگے وہ کہتا ہے ہم نفیس اور صاف ستھرے لوگ ہیں اب دیکھیں کلین اور ڈیسنٹ میں انہوں نے اجیکٹیو جو ہے وہ لگایا ہوا ٹھیک ہے اب اسی طرح چپٹر نمبر ٹو ہے یہ ہم نے بیٹا پڑا ہوا ہے چپٹر نمبر ٹو یہ دیکھیں آہ اگر آپ دیکھیں تو بیگ اور بلو میں جو ہے وہ آیا کومہ جو ہے وہ نئے ہیں ٹھیک ہوگئے اصل میں جو اجیکٹیوز ہے بیٹا ذہن میں رہے اجیکٹیوز کی ایک ترتیب ہوتی ہے اگر اجیکٹیوز اپنی ترتیب میں آئیں تو پھر بیٹا درمیان میں کومہ نہیں آتا ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا سب سے پہلے ترتیب ایسے ہے کہ سب سے پہلے ڈیٹرمینرز آتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیٹرمینرز کون سے ہیں اے ہیں ان ہے اور پھر دا ہے ٹھیک ہے پھر اجیکٹیوز اپینین آتے ہیں اپینین جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ڈیسنٹ ہے آپ کہتے ہیں یہ چیز گریڈ ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے ایک مثال ہے بھئی بڑی زبردست ہے آفول ہے تو یہ اپینین آئے گا پھر آتا ہے سائز کا جیسے ہم کہتے ہیں جینا بگ ہے ٹھیک ہے سمال ہے ٹھیک ہے پھر شیپ آتی ہے ٹھیک ہے تو شیپ میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز ٹرائنگولر ہے کونک شیپ ہے بات کو سمجھا رہی ہے پھر بیٹا ایج کا آتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں اولڈ ہے ینگ ہے پھر جو ہے کلر کا آتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں براؤن ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں بلو ہے ایج کی ہے اگر ایجیکٹیو اپنی ترتیب ہے آگے بھی ہے آگے جو ہے آگے آگے اوریجن کا بھی ہوتا ہے پھر آگے میٹریل کے ہوتے ہیں پھر آگے جو ہے پرپس کے ہوتے ہیں ایجیکٹیو اس طرح یہ سارے ان کی ترتیب ہیں آگے جو ہے اوریجن کا ہے ساری ترتیب آپ کو لکھوا دیتے ہیں اوریجن جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب پاکستانی ہے یہ چیز جو ہے یہ پرشین ہے امریکن ہے ٹیک ہوگئے یہ ناؤنز بھی ہوتے ہیں پاکستانی ٹیک ہے جناب ناؤنز بھی ہوتے ہیں یہ تو اوریجن کا ہے تو جو بات کرنے کے بقصد ہے کہ بیٹا اگر یہ ترتیب میں ہوں گے تو ان کی بیچ میں کومان نہیں ہوگا یہ دیکھیں بگ بلو بندانا اب بگ کون سا ہو گیا سائز کا اور بلو کون سا ہو گیا بیٹا کلر کا ہو گیا ٹیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو سائز اور پھر کلر ٹیک ہے یہ اپنی ترتیب میں ہے تو جب ترتیب میں ہے تو درمیان میں کومان نہیں ہے ٹیک ہو گیا اب اگر ہم ادھر آئے تھے ہم نفیس اور صاف سترے لوگ ہیں دونوں ہی اپینین کے ہیں دونوں ہی اپینین کے ہیں اگر سیم کیٹیگری کے اجیکٹیوز جو ہے آگے بیچھے اپیر ہوتے ہیں سیم کیٹیگری کے ہیں تو بیٹا ہم ان کو درمیان میں کوئی نبوی کنجیکشن جو ہے وہ ضرور لگائے گی ٹیک ہو گیا تو یہ چونکہ سیم ہیں اپینین کے ہیں تو ہم نے کس سے سو ڈیسیکٹ کر دیا بیٹا اس کو کومن سے ٹیک ہو گیا اگر ہم اس ترتیب کو توڑے گی یعنی جس ترتیب میں اجیکٹیوز جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا جو ہے اوریجن کے ہیں اس کے علاوہ میٹیریل کے بھی ہوتے ہیں اجیکٹیوز جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں گولڈن ہے سیلور ہے ایٹی سی جو ہے ٹیک ہے اچھے گولڈ اور سیلور بیٹا نان بھی ہے میٹیریل نان بھی ہے ٹیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پرپس کے جو ہے جیسے وائٹنگ ہے ٹیک ہے جیسے سنگنگ ہے تو یہ ایجیکٹیو کی ترتیب ہے اگر ایجیکٹیو اس ترتیب میں آئیں گے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اگر ایجیکٹیو کی ترتیب میں آئیں گے تو ہم قومے کا استعمال نہیں کریں گے جب یہ ترتیب توڑ دی جائے گی تو پھر بیٹا ہم قومے کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس صورت میں اگر سیم کیٹیگریز کے ایجیکٹیو آگے پیچھے آ رہے جیسے یہاں پر ہیں یہ دونوں ایجیکٹیوز کس کے ہیں بیٹا اپیمیان کے ہیں فالو کر رہے ہیں بات کو آگے جب ایجیکٹیوز آئیں گے تو اپنے ان کا دھیان رکھنا ہے کہتا ہے ہم نفیس صاف سترے لوگ ہیں مطلب یہ بھوت بریت پر یقید رکھنا یہ انپر لوگوں کا کام ہے جاہل قسم کے لوگوں کا کام ہے ہم جیسے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں لگا تمام برباد شہروں میں کسی نہ کسی قسم کی بدروحیں ہوتی ہیں دیکھیں اب اپنے اپنے اپینین کو کانٹرائڈٹ کر رہا ہے ابھی تو اس نے کہا کہ اب نفیس صاف سترے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ جو اس طرح قسم کی خرافات کے اوپر یقین نہیں رکھتے اس طرح کی تون پرستیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ تمام برباد شہروں میں یہ دیکھیں تمام برباد شہر ایسے ڈیڈ مردہ ہوتا لیکن شہروں کے لئے جو زیادہ بہتر مردہ ہوتا مردہ دل مردہ ہوتا ہے جو زندہ جو اس کو مردہ کہیں گے بیٹا شہروں کو ہم کیا کہیں گے برباد شہر جو ہے ان میں کسی نہ کسی قسم کی بدروحیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں آگے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے یادوں کی بدروحیں یعنی یادیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر ایک فطرتی سی بات ہے آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جو ویران ہو جو غیر آباد ہو تو آٹومیٹک سا ہے بیٹا آپ کے ذہن کے اندر ایک ایمیجینیشن ایک تخیل کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ کس طرح کے ہوں گے کس طرح کی ڈریسنگ ہوگی یہ ایمیجینیشن ہوتی ہے یہ ہماری تخیل ہوتی ہے یہ فینٹسی ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو اس سے نوازہ ہوتا ہے میرا مطلب ہے یادوں کی بدروح میں وہ پہاڑیوں کی طرف دورنے لگا آپ ایک سیڈی دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ مریخی کیسے لگتے ہوں گے کلائمیں گے جب وہ اس کے پر چڑھتے ہیں یہ ایک ادرتسی بات ہے پترتسی بات ہے کہ اگر آپ کو سیڈی دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا جب مریخی آپ چڑھتے ہیں اس کے اوپر تو وہ کیسے لگتے ہوں گے اب یہ دیکھیں جب مریخی اس پر چڑھتے ہوں گے آپ مریخی تصابیر دیکھتے ہیں اور پھر آپ حیران ہوتے ہیں اس کا مصفر کیسا ہوگا اب اگر یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو آپ کا ورب ہے یہ ایک ورب یہ ہوگیا یہ اس کا اوبجیکٹ ہوگیا اور یہ آپ کا سیکنڈ ورب ہوگیا اب یہ جو ہے مریخی اس پر چڑھتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے یہ پورا اس ونڈر کا کیا ہے بیٹا اوبجیکٹ ہے اور یہ ناؤن کلاؤز ہے کونسی کلاؤز ہے ناؤن کلاؤز ناؤن کلاؤز کبھی بھی سوالیاں نہیں ہوتی اگر ایک کلاؤز اگر ایک کسی ورب کا اوبجیکٹ کے طور پر فنکشن کرتی ہے ہم سے کیا کہتے ہیں ناؤن کلاؤز کہتے ہیں ہمیں لکھلیں If a clause functions as an object of a verb We call it a noun clause A noun clause is never interrogated یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے بیٹا وہ سوالی یا نہیں ٹھیک ہوگا اچھا تو آپ اپنے ذہن میں ایک چھوٹا سا ہیولہ تشکیل دیتے ہیں ایک چھوٹا سا ہیولہ جیسے آپ نیولہ رکھتے ہیں ویسے ہی بیٹا آپ ہیولہ بھی نکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا ہیولہ جو ہے بلکہ اس میں دو نہیں آئیں گے اس میں ایک دنڈہ آئے گا بیٹا ایسے ایسے ٹھیک ہے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ یہ نہیں آئے گا بنا ایک چھوٹا سا ہیولہ جو آپ اپنے ذہن کے اندر جو ہے بناتے ہیں ویہاں آپ پہ آپ اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں ابھی یار مریخی بندہ کس طرح کا ہوگا جب وہ اس کے پر چڑھ رہا ہوگا اب میمری ایک یاد کا ہیولہ یہ بلکہ فیتر تیسی بات ہے اب کوئی بھی کہانی پڑھ رہے ہو تو کوئی سٹوری پڑھ رہے ہو آپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پوری ایک اس کی پکچرائزیشن جو آپ کے ذہن کے اندر ہو رہی ہوتی ہے پوری ایک فلم چڑھ رہی ہوتی ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ بیجی نیشن ہوتی ہے یہ فینٹسی ہوتی ہے یہ فینسی ہوتی ہے بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس سے جو ہے وہ نوازہ ہوا ہے تو یہ بلکل تیسی بات ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اصل میں ان پہاڑیوں میں جاتے ہو وہاں پھرتے رہتے ہو تو وہ جو وہ ہیولے سے یا گھوز سے چونکہ آپ نے مجھے جگہ دیکھئے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور وہ رات کو آپ کے ذہن کے اندر آیا تھا اس کے علاوے سے کوئی بھی بات وہاں پر نہیں ہے یہ ہمارا تخیل ہے بات کرتے کرتے رو گیا اب اقدم ہیری کے ذہن کے اندر آیا کہ اگر اس کے بیٹے کے ذہن کے اندر امام گھوست وغیرہ بند رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا بیٹا وہاں پہ جو ہے ان کھنڈرات کے اندر پھرتا رہا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ان کھنڈرات میں بلکل بھی نہیں جانا وہ غیر آباد علاقے ہیں جب تم اس کے ذہن کے اندر آتا ہے جناب تو وہ بات کرتے کرتے رو گیا پھر وہ کہتا ہے تم ان کھنڈرات میں چوری چھپے پھرتے تو نہیں رہے ہے نا پرولنگ اپ پرولنگ اپ ہوتا ہے موونگ اباؤٹ سٹلتیلی چوری چھپے جو ہے ادھر ادھر پھرنا ان سرچ آف فوڈ کھانے کی تلاش میں یہ بیٹا پرولنگ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ورڈ جانوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہ خلق پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر بس جو کھانے کے لئے ملا اور پرولنگ اپ جو ہے ان پرٹیکولر اس کے لئے بھی ہوتا ہے اس کھانے کی تلاش میں that does not belong to you یعنی وہ کھانا آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے وہ جس کا بھی ہوا آپ کے چکے بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نے اٹھا کر اسے جائے وہ کھا لیا جانور ایسے کرتے ہوں تو نہیں پوچھتے کس کا کھانا ہے ان کے اندر کنی سینس ہوتی ہے جو ان کو جدر سے ملا بلکہ وہ تو ایک دوسرے سے چھین چھون کر بھی کھا کھو لیتے ہیں ویسے جیسے انسانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ایک دوسرے کھانا جو بیٹا وہ کھا لیتے ہیں تو کہتا ہے جناب کے آپ جو ہے ان کھنڈرات میں چھوڑی چھوڑی پھرتے تو نہیں رہے have you ہے نا اچھا اب یہ دیکھیں یہ again have you پھر آ گیا یہ ہے question tank question tank کے بارے میں ہم نے آپ کو چار باتیں بتائیں تھی question tank کے بارے میں شاید آپ کو یاد ہوں ہم نے ایک تو کہا تھا جب بھی آپ فکرے question tank بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اب ایک statement کی آخر میں اپنی اس statement کی تصدیق یا تردید کے لیے جو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اگر وہ ہاں میں سر علا دے تو سمجھے اب تصدیق ہوگی اگر وہ نہ میں سر علا دے تو آپ کے اس کی تردید ہوگی ٹھیک ہے جناب تو اب ایک سوال پوچھ لیں اس کے بارے میں آپ نے چار باتیں ذہن کے اندر رکھنے ہیں جو question tank number ایک question tank سے پہلے ہمیشہ coma آئے گا یہ point number one ہے اس کا ہمیشہ question tank کے بعد sign of interrogation آئے گا جو point number two ہو گیا point number three جو ہے اگر تو statement جو ہے آپ کا پیچھے جو statement ہے وہ positive ہے تو question tank کیا ہوگا negative اور اگر statement negative ہے تو question tank کیا ہوگا positive جیسے یہ دیکھیں you haven't been prowling up اب یہ آپ کی statement کیا ہوگی negative ہو گئی ٹھیک ہے جناب ابھی دیکھیں question tank کیا ہوگیا positive ٹھیک ہے اسی طرح chapter number first کے اندر بھی ہے بیٹا یہاں پر جو میں آپ کو دکھاتا ہوں question tank کیا استعمال ہے وہاں پر ہم نے discuss بھی کیا تھا یہ آگیا یہ دیکھیں you don't really think they would kill somebody do you یہ دیکھیں یہ جناب negative آگیا یہ کیا آگیا positive آگیا question tank سے پہلے کومہ question tank کے بعد sign up interrogation یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو same ایسے ایدھر بھی بیٹا ایسی ہے دیکھیں جناب یہ تین شرطیں پوری ہوگی چوتی شرطی یہ ہے وہ یہ ہے جو سب سے important بیٹا وہ یہ ہے کہ question tag اور statement کا tense ہمیشہ same ہوگا tense کو آپ change نہیں کر سکتے ورنہ فکرہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا ابھی دیکھیں you haven't been prowling up یہ جناب past perfect sorry present perfect اور یہ بھی present perfect for example آپ کہتے ہیں کسی کو بھی مجھے کہنا چاہتے ہیں I stare at you ٹھیک ہے جی am not I ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ جو ہے آپ کا یہ ہے present definite چلیں آپ I کی جگہ نا she کر لیں she stares at you isn't she اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں جارا clear ہو جائے گا she stares at you isn't she اب دیکھیں جنب یہ کومہ آگیا یہ sign of integration آگیا یہ آپ کی statement positive آگئی اور question tag کیا آگیا بیٹا negative آگیا اب یہ یہ کون سا sentence ہے present indefinite ٹھیک ہو گیا اور یہ کون سا ہے یہ present continuous کے اندر استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں tense جو ہے وہ different ہو گیا یہ فکرہ خلط ہو گیا یہ بیٹا خلط ہے یہ ایسے ٹھیک ہوگا شی سٹریس ایٹ یو ڈازنٹ شی اپنی ٹھیک ہو گیا سٹریس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے بیٹا وہ سیم ہونا چاہیے جو ہے ایک اور اس کی مثال جو ہے شی ویل ہیل ہیل ٹھیک ہے وانٹ شی ٹھیک ہے اب دیکھیں جنب یہ کومہ آ گیا یہ یہ پوزیٹیو آ گیا اور یہ بیٹا نیگٹیو آ گیا اب tense دیکھیں دونوں کا دونوں کا tense یہ بھی فیوچر ہے اور یہ بیٹا فیوچر ہے tense بھی سیم ہونا چاہیے اور tense کا aspect بھی سیم ہونا چاہیے یعنی اگر ادھر future perfect ہے تو ادھر future perfect اب ادھر future indefinite ہے تو ادھر بھی کون سا آگیا future indefinite ٹھیک ہوگیا تو question tech کو استعمال کرتے وقت تھوڑی سی آپ نے احتیاط کا استعمال بیٹا کرنا ہے ٹیک ہوگیا اب یہ دیکھیں یہ تمام شرائط انہوں نے ادھر جو ہے اس sentence کے اندر بیٹا کو پوری کی ہے یہ دیکھیں جب آپ کمہ بھی لگایا ہے sign of interrogation بھی لگا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ negative ہے تو یہ positive ہے اور tense ادھر بھی present perfect ہے اور ادھر بھی present perfect ہے ٹیک ہوگیا پیراغرف تھوڑا سا یہ مشکل ہے میں اس کو translation کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں non ascense یہ تو باگل بن ہے we are clean decent people ہم نفیس 73 لوگ ہیں he looked at his children وہ پنے بچوں کی طرف دیکھنے لگ all dead cities have some kind of coast in them کتنے بھی برواد شہر ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی بدر آپ ایک سیڈی دیکھتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ مریخی اس کے پر چڑھتے ہوئے کیسے لگتے ہیں پھر آپ یہ سوچتے ہیں اس کا مصور کیسا ہوگا تو آپ اپنے ذہن کے اندر چھوٹا سا ہیولا بناتے ہیں ایک یاد کا ہیولا یہ بلکل فیترتی سی بات ہے امیجینیشن یہ بات کرتے کرتے رکھ کیا تم ان خندرات میں چوری چکے پھرتے تو نہیں رہے ہے نا نو پاپا نہیں پاپا ڈیویٹ لکٹ اٹ اس شوز ننہ ڈیویٹ یا ڈیویٹ جو اپنے جوتوں کی طرف دیکھ دے لگ گیا اگر اپنا در چڑھانے لگ گیا اگر اپنا در چڑھانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بیٹا غلطی ٹیو کا اب بیٹا اس کی آخری چیز جو ہے اس کے سینونیمز ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں سینونیمز یہ ہمارے لیکچر نمبر سرٹل کے جو ہے سب سے پہلے ہیں نانسنس جو ہے عام سمرڈا بیٹا آپ استعمال کرتے ہیں پاگل پنکوں کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوپیڈیٹی فولیشنیس یہ ہمارے لیکچر سیف اینسین اب ہم اس کا جو ہے انسین سے اس کا اب ہم بیٹا وہ ایبسٹرک نام بنا دیتے ہیں انسینیٹی پاگل پن ٹھیک ہے بیٹا دوسرا ہے گھوست یہ بڑا ہم سننے میں بڑی زفاہ آتا ہے بیٹا بد روحیں ڈیونس ٹھیک ہے ڈیویل یہ ہی آتے ہیں اس کے ذاتر مانسٹر ٹھیک ہے مانسٹر کو کہتے ہیں بیٹا یہ اچھا میموریز آپ کی یادیں ہوتی ہیں یہ ریکلیکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاسٹ کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے رمینی سینس ٹھیک ہے جنب ورڈر بیٹا سوچ نا یہ بھی کپی دپا تھنگ رومینیٹ پونک ٹھیک ہے ایمیجین بغیرہ وہ سارے بیٹا اس کے بن جائیں گے کوئیت مکمل طور پہ بھی کمپلیٹلی پھرفیکٹلی پھولیو نیچول جو بڑا قدرتی ہو ٹھیک ہے پوسیبل پروبیبل پوسیبل پروبیبل اور جو بلکل ممکن ہے لائکلی ٹھیک ہے اب قدرتی ظاہر ہے بادل ہے بارش ہوگی پوسیبل ہے پروبیبل ہے ٹھیک ہے جنب ایمیجین یہ بیٹا تخیون کو کہتے ہیں فینٹسی فینسی ٹھیک ہے کریٹیوٹی بھی یہی چیز ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے پرولنگ اب سب سے اہم سے سب سے اہم بہت دفعہ آیا بیٹا اس کے نیچے وہ آردہ سٹار لگا رہے ہیں کوئی چوری چپے پھرنا اور ہم نے بتایا آپ کو کھانے کے تلاش میں اس کا سنیکنگ سینوری میں اس کا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا موونگ اباؤٹ سٹیلتی لی چوری چپے ادھر ادھر بیٹا پھرنا رومنگ اس کا سینوریم آیا ہوا ہے بہت دفعہ اور وینڈرنگ بھی اس کا سینوریم جو ہے وہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارا لیکچر نمبر سرٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے